بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پائنٹ ٹو اور پروگرام ہے میں کون ہوں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ اور ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی کھوج کرنے کی کہ جو انسان ہے اس کا بنانے کا مقصد کیا ہے فیزیکلی وہ کیا ہے نفسیاتی طور پر وہ کیا ہے معاشی طور پر کیا ہے اور کبھی کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کمپیر کیا جائے جانوروں کے ساتھ بھی کیونکہ بہت عصے تک انسان کو یہ سمجھا جاتا رہا کہ یہ ایک سوشل اینیمل ہے اور شاید دوسرے جانور جو ہیں وہ ان سے یہ اس طرح سے مختلف ہے کہ یہ سماج جی ایک سماج رکھتا ہے اور ایک معاشرہ بناتا ہے ملجل کے رہتا ہے لیکن جب بعد میں پتا چلا کہ نہیں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو کہ ملجل کے رہتے ہیں ہاتھی ہیں چیوٹیاں ہیں خاص طور پر جو بی ہیں شہد کی مکھی جو ہے وہ اور منی ایدرز جو ملجل کر رہتے ہیں سوسائیٹی بناتے ہیں پھر ہم نے بات کی جذبات کے اوپر بھی بات کی کہ کیا جانوروں کے جذبات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اور کیا اس وجہ سے انسان ممیز ہے ممتاز ہے کہ اس کے جذبات ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ نہیں اس لیے بھی یہ ممتاز ہے کہ یہ ہستا ہے بعض میں پتا چلا کہ نہیں گھوڑا بھی ہستا ہے اونٹ بھی ہستا ہے اور جانور بھی ہستے ہیں اور اس طرح سے ہم نے پھر کہا کہ یہ بولتا ہے تو پتہ چلا کہ نہیں توتے بھی بولتے ہیں تو پھر like this تو ہم نے اس خوج میں ہیں کہ انسان کو انسان جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ اور آج ہم بات کریں جانوروں کے جذبات کی کہ کیا جانوروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں جی بالکل جانوروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں جیسے پرندے ہیں آپ نے اکثر اگر پہلے کبھی نوٹ نہیں کیا تو دیکھیں کوئی پرندہ جو ہے وہ اکیلا نہیں اڑتا ہمیشہ جب مایگریشن ہوتی ہے تو گول کے گول پرندوں کے ہوتے ہیں اور اگر آپ گول کریں تو وی فارمیشن میں وہ کرتے ہیں ایک لیڈر ہوتا ہے ان کا اور اس کے پیچھے سارے ہوتے ہیں جیسے کونج خاص طور پر جب ہم نے دیکھی جیسے ہم کونج کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح سے اڑتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا پرندے وہ ایک سب کی کمبائن ایفرٹ سے بیچ میں کمزور پرندے ہوتے ہیں جن کو کم محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لیڈرز جگہ بدل دیتے ہیں مطلب جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے پرندہ جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ بیچ میں آ جاتا ہے کوئی اور سٹرونگ پرندہ جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے پھر اگر ان میں سے کوئی پرندہ بیمار ہو گیا یا وہ اڑنے کے قابل نہیں ہے تو وہ اسے یہ کیلہ نہیں چھوڑتے دو پرندے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر وہ جب تک وہ تو ٹھیک ہو جائے اڑنے کے قابل ہو جائے تو وہ اسے ساتھ لے کے اڑتے ہیں یا پھر اگر وہ مر جائے تو پھر وہ اس کو چھوڑتے ہیں کیلہ نہیں چھوڑتے بیمار پرندے کو اور پھر وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا پرندوں کا غول آ رہا ہو تو وہ اس کو جوائن کر لیتے ہیں پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ اس پر نیشنل جیوگرافک پہ بھی ڈاکومنٹری پڑی ہے کسی جنگل میں آگ لگ گئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ فیلمنگ کرنے کے لیے گئے تو ایک چڑیا کا دھانچ ہے وہ درخت کے تنے میں جلاوا پڑا تھا تو انہوں نے جب اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے زندہ بچے نکلے تو وہ سیکوینس آف ایونٹس اس طرح سے ہوا کہ جب آگ لگی تو اس چڑیا نے اپنے بچوں کو گھونسلوں سے بچے انہیں کے قابل نہیں تھے اس نے گھونسلے سے نکال کے ان کو زمین پر ڈالا لیکن پھر وہ جب اسے پتا چلا کہ اب بچوں کو وہ مزید آگ سے نہیں بچا سکتی تو وہ بچوں کے اوپر خود بیٹھ کی اور خود وہ آگ سے مر گی اور اس کے بچے بچ گئے جو اس کے نیچے چھوپے ہوئے تھے یہ ممتہ کی کتنی بڑی قربانی ہے اور یہ ابھی بھی آپ نیشنل جیوگرافک پہ جا کے یہ ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور خاتون ہے میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ حالانکہ ہمارا طورہ امتیاز تھا کبھی کہ مسلسل میند کرنا استقامت دکھانا لیکن اب ہم نے یہ کوالٹیز جو ہے نا وہ ایزا نیشن ہمارے اندر ہم بے سبرے ہو گئے ہیں ہم مستقل نزاجی سے کم کام نہیں کرسکے ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے سامنے کوئی آئیڈیلائز پرسنلٹیز موجود نہیں ہیں لیڈر موجود نہیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر تجھے اس چیزیں سیکھ سکیں تو شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے مالی دولت زیادہ دور میں شامل ہو گئے ہیں ہاں جی ہم نے مال و دولت کو شاید زیادہ اہمیت دیل دیے باقی چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے خیر لیکن اس نے ایک خاتون ہے وہ پچیس سال کی بیس سال کی عمر میں وہ چمپینزی کو سٹڈی کرنے کے لیے جنگل میں اس نے اپنا گھر بنا لیا اور وہ کی ففٹی یئرز جو ہے وہ چمپینزی کے بیہیوئر کو جو ہے نا وہ سٹڈی کر دی رہی اور جو اس نے اپنی بوکس چاپی ہیں جو نیشنل جیوگرافک نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے اس سے ڈاوین کے بہت سارے خیالات کی نفی ہوتی ہے جیسے اس کا خیال سائنٹسٹ کا پہلے سے خیال تھا کہ ٹول صرف انسان یوز کرتا ہے یا پھر وہ فیملی ریز کرتا ہے یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میل جو ہے وہ ڈامینٹ ہوتا ہے انسانی معاشرے میں تو اس نے کہا کہ چمپینزی بھی ٹول یوز کرتے ہیں جیسے وہ اگر بھوکا ہو چمپینزی تو وہ ایک سٹک لیتا ہے اور چونٹیوں کے بل میں ڈالتا ہے اور پھر اس سے چونٹیاں کھا لیتا ہے اگر اسے پانی پینہ ہو تو وہ پانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ کرے گا کہ پتوں کو ڈال کے اور سونج کے طور پر پھر پتوں کو چوستا تھا پھر اس نے یہ دیکھا کہ جو مادہ چمپینزی ہے وہ اپنے بچے کو پانچے سال تک پالتی ہے ہر وقت اٹھائے رکھتی ہے پھر اس نے ان کے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ وہ جیسے بہن بھائی ہیں چمپینزی کے بچے زیادہ ہیں تو وہ چھوٹا بچہ مادہ اس کی بہن کو بھی دیتی تھی اٹھاتے ہیں کھیلتے ہیں جیسے ہمارے ہاں چھوٹے بہن بھائی ان کو بڑے بچے کھلانے کے لیے لے جاتے ہیں پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ ساری ذمہ داری بچوں کی وہ مادہ چمپینزی پوری کرتی ہے جو نار چمپینزی ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا لیکن وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جب وہ آئے تو اس کی جویں چنیں اس کے بال ٹھیک کریں تو اس نے پچیس سال جو ہے نا پچاس سال جنگل میں چمپینزی کے ساتھ گزاریں اور پھر وہ پہلے تو اس نے ان کے ساتھ اپنی ریپو بنائی کہ وہ اس کے کیمپ میں آتے تھے چیزیں بسکٹس لے جاتے تھے کیلہ لے جاتے تھے جو بھی کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے تھے کہ پھر وہ اس کو اپنا فیملی میمبر سمجھنے لگے اس سے ڈر کے بھاگتے نہیں تھے لیکن پھر اس نے اس میں اس نے یہ observe بھی کیا کہ جیسے وہ بڑے پلان طریقے سے اگر ان کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں وہ اپنے ان کو segregate بھی کر دیتے ہیں مطلب اپنے میں سے علیدہ کر دیتے ہیں اور پھر چون چون کے بڑے سسٹیمیٹک ویسے انہوں نے اپنے جو اپوزٹ گروک تھا اس کے بچوں کو مارا بھی اوکے دشمنیاں جو ہیں دشمنیاں جو ہیں تو ایموشنز کی لسٹ تو ایسی ہے میں تو خود چکر آگئی کہ انسانی ایموشنز جو ہیں ان کی اگر آپ لسٹ پر رہیں تو لگتا ہے کہ ہمیں تو ابھی علیف بات آسانی آتی ہمیں حروف تحجی نہیں آتے یہ پرائمری ایموشنز کی بات کر رہی اس کے بعد سکینڈری ایموشنز تو بہت زیادہ ہیں لیکن جیسے فیلنگز تو رکھی ہیں جانوروں میں بھی لیکن جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ ہمارے مسلز زیادہ ڈیویلپ ہیں کہ ہمیں غصہ آئے ہم خوشی محسوس کریں ہم حیران ہوتے ہیں ہمارے چہرے پہ آ جاتے ہیں چہرے پہ آ جاتے ہیں تو جانوروں میں ہی آنکھیں بہت کچھ بتا دیتی ہیں لیکن ان کے چہرے کے جو نقشیں وہ ایموشنز کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے چھیک پھر اس کے بعد میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم دیکھیں تو چی انٹیاں جو ہیں ان نے جب حضرت سلیمان کا لشکر آتے دیکھا تو انہوں نے مطلب انہوں نے خطرے کو بھامپ لیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حدود کا ذکر آتا ہے جو ملکہ سبا کا تخت دیکھ کے آیا تھا اور اس نے منشن کیا کہ وہ اس کی سورج کی پریسٹیش کرتی ہے اور اس کا تخت بہت خوبصورت ہے یعنی کہ جانوروں میں یہ سنس ہے کہ وہ اپریشیٹ کریں پھر ہمیں قوے کا ذکر ملتا ہے قرآن میں جس نے قابیل کو جب اس نے حابیل کو قتل کیا تو قوے نے آنکھ زمین کھو دی اور اس کو سکھایا کہ تم اس طرح دفن کرو پھر ہمیں قرآن مجید میں اب حابیلوں کا ذکر ملتا ہے جو کنکریاں لے کے آئیں انہوں نے ہاتھیوں کو مارا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جانوروں میں بھی ایموشنز ہوتے ہیں اور مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بھی یاد آیا ہمارے پاس ایک کتہ ہوتا تھا بہت نسلی کتہ تھا اور جب میں اور میرا بھائی ہم آپس میں لڑتے تھے جس کی زیادتی ہوتی تھی اس کی ٹانگ پکڑ لیتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں سینس کے یہ لڑ رہے ہیں بچے ان کو نہیں لڑنا چاہیے تو وہ لڑنے نہیں دیتا تھا میں انسانوں والے کام نہ کرو لڑائی والے کام نہ کرو اچھے یہ ایک آپ نے اپنا ایک ایک ایکسپیرین شیئر کیا ایک میں ذرا سا زہن میں آ گیا میرے ایک بلی تھی ہمارے گھر میں اچھا وہ بلی جو ہے ایسے ہی کہیں چلتے چلتے آ گئی تو ہم نے اسے دو دو ڈالا تو وہ جناب ہمارے معنوس ہو گئی گھر میں رہنے لگی اچھا وہ بلی بظاہر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھی دویا بویا اس کو نیل آیا تو وہ ٹھیک ہو گئی بڑے بڑے اس کے بال تھے وائٹ رنکے اور اس کی جو ایک آنکھ تھی وہ ایک کلر کی تھی اور دوسری آنکھ جو ہے وہ دوسرے کلر کی تھی دونوں مختلف رنگوں کی اس کی آنکھیں تھی اچھا پھر وہ وہاں رہنے لگی اچھا بعد کو کیا ہوتا تھا کہ وہ دیر سے باہر چلی جاتی یا کہیں تو ایک در بارش ہونے لگی تو وہ باہر ہی کہیں رہ گئی تو کافی ہم بھی پریشان ہوئے کہ اچھا بھی وہ ابھی تک آئی نہیں تھوڑے دیر کے بعد جب بارش رکھی تو ہم نے دروازہ بند تھا تو وہ اوپر سے چھت سے آکے تو اس نے ایک کچن جو کی ایک کھڑکی تھی باہر کی طرف کو وہ اس کو ناک کیا آکے اس کو کیا کہ جو میری بیگم ہے وہ وہاں ہوتی ہیں تو اس نے دیکھا کہ بھئی وہ کچن کے میں بھولی ہے دیکھا تو وہ پھر اس نے دروازہ کھولا جو ہی ہم دروازہ کے پاس گئے تو وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی اس کو پورا اس کا وہ تھا کہ میں نے کس طرح سے جانا ہے کیا کرنا ہے اچھا اس کے جب بعد میں بچے ہوئے تو وہ اس کی فرمائش بہت تھی ہمارے خاندان میں کبیج اس کے بچے جب بھی ہوں تو ہمیں تو ہم نے ایک ایک بچہ جو تھا وہ دے دیا سب کو اچھا وہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہم نے کچھ غلط کر رہے ہیں کہ وہ جو بلی تھی وہ اب سارا درات وہ روئے اور کبیج ادھر جائے اور اچھا جب میں لیٹا ہوا ہوں تو وہ آئے اور آکے مجھے اٹھائے کہ اٹھو اچھا میں اٹھوں تو وہ آگیا کہ چل پڑے پھر میں اس کے پیشے جاؤں وہ اس جگہ بھی جا کے مجھے بتائے کہ میرے ادھر بچے تھے کدھر گئے ہیں وہ اچھا پھر میں اس کو سمجھا ہوں اچھا بھی آؤ ادھر پھر لیٹ جائے پھر تھوڑی دیر کے بعد آکے پھر وہ میرے نوک کرے اور آخر جو ہے اور اس طرح سے اس نے بہتی ڈسٹرپ وہ ہو گئی اور آخر وہ جی فوت ہو گئی اور وہ اتنی ہمیں بھی افسوس ہوا اس کے بچوں کا ہم نے اسے کیوں علاق کر دیا وہ اپنے بچوں کی وجہ سے اتنی وہ پریشان تھی وہ بار بار ہمیں آکے بلائے اور جا کے دکھائے کہ یہاں میرے بچے بڑے ہوئے تھے کدھر گئے ہیں تو اس طرح سے بشمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جانونوں کی اگر لوگوں اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایک کتہ ہوتا تھا وہ میرے بڑے بھائی صاحب نے رکھا ہوا تھا زمینوں پہ آتا جاتا تھا تو ایک ٹریک میں میرے بھائی صاحب کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو وہ کتہ جو ہے جب انہیں اس سے پتا چلا کہ بھائی نہیں ہے بھائی اس کو آ نہیں رہا تو وہ کئی دن تک وہاں دروازے پہ بیٹھا رہا اور وہ بھوکا پیاسا مر گیا اس نے اس کو کھانا دیتے تھے نہیں کھاتا تھا کچھ ہوتے تھے نہیں کھاتا تھا کرتے کرتے جو کچھ بھی ہم نے کر لیا ڈاکٹر کے پاس لے گئے کچھ اس نے کھانا نہیں کھایا اور اپنی وہ اسی بھوک سے وہ مر گیا کہ وہ اتنی محبت اور وفا اس کے اندر ہوتی ہے کہ اس کا اگر وہ مالک مر گیا ہے تو اس نے سمجھا کہ مجھے بھی مر جانا چاہیے یہ تو دو میرے اپنے گھر کے جو ہیں وہ آپ کو تجربات شیئر کیے میں نے اور ہر ایوری بڈی میرے خیال میں ہمارے سامین جو ہیں ہر ایک کے پاس اس طرح کے کچھ تجربات ہوں گے جو کہ جانور جو ہیں وہ بعض اوقات تو مجھے انسانوں سے زیادہ بہتر لگتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی وفا ہے ہمارے پاس وہ کتوں والی وفا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں ہیں جتنا کتہ ایک اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے بلکل جی آپ نے بلکل صحیح بات کی کتوں کا تو کیا کہنا آپ تو روبوٹس جو ہیں وہ بھی کام کرنے کے لیے میدان میں آگئے ہیں تو کتے جو ہیں اب ان کی سونگنے کی حصتی تیز ہوتی ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ سیکیورٹی والوں کے پاس ہوتے ہیں جو ڈرگز اور یہ ڈرگز کو سونگ لیتے ہیں سونگ لیتے ہیں پھر ویسٹ میں تو جو بلائنڈ پیپل ہیں ان کے وہ سرے کام کتے کرتے ہیں ان کو آپ ٹرین کر دیں تو وہ کر دیتے ہیں کتوں سے ابھی سمندر میں اگر کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کی میں ایک فلم دیکھا تھا کہ کتے جاتے ہیں جا کے اس کو بچا کے لے آتے ہیں ہاں جی لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں ہیں حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے لیکن دنیا کی ساری چیز ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے ہمارے مالک کے کہنے پر اور صرف ہمارے اور جانوروں میں جو مین فرق ہے کہ ان کو تو انسان صدھاتے ہیں لیکن ہم میں ایموشنز جو ہیں ان کو اگر ہم چینلائز کر لیں جیسے حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کا غصہ بہت تیز تھا جب وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نعوذب اللہ کس ارادے سے نکلے تھے اور جب انہوں نے ایمان لے کے آئے تو پھر وہ کتنے زیادہ ہاں وہ غصہ ان کا شفٹ ہو گیا شفٹ ہو گیا تو اسی طرح محبت جو ہے وہ بھی بہت سٹرانگ جذب ہے تو ہمیں محبت سب سے زیادہ جو اس کائنات کا مالک ہے اس سے کرنی چاہیے آپ دنیاوی چیزوں کی محبت میں پڑ جاتے ہیں صرف چینلائز کرنے کی بات ہے آپ اپنی محبت کا محفر جو ہے دنیا کو کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے نبی کو کر لیں اور یہ ایک حدیث بھی ہے کہ جب تک آپ اللہ اور اس کے نبی سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا بلکہ سوئی اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ شاید ایک بچمن میں قصہ پڑا تھا آپ نے بھی سناو کہ ایک بادشاہ نے دربار لگایا اور اس نے اپنی ریایہ کو کہا کہ جو بھی ساری چیزیں ہیں جو دربار میں چیزیں ہیں جو بھی بندہ آہ آتا جائے اس میں سے جو چیزیں پڑی ہیں وہ لیتا جائے ٹھیک تو کوئی بندہ آیا کوئی دولت لے گیا کوئی کسی کو کوئی ڈیکوریشن پیس پسند آیا ایک بڑیہ آئی تو اس نے کہا کہ میں تو بادشاہ کوئی لینے تو بادشاہ بڑا حیران ہوا بڑیہ کی چوئیس اس نے کہا ہاں میں اپنی بات آہ کا پکا ہوں تو میں حاضر ہوں تمہارے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں تو تم مجھے لیکن ایک بات کا جواب دو کہ تم نے باقی اتنی چیزیں ہیں لوگ یہ چھوٹی چھوٹی مطلب دولت ہیرے جو ہرات لے کے جا رہے ہیں تو تم نے مجھے ہی کیوں کہا کہ مجھے بادشاہ چاہیے تو اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں سارا کچھ آپ کے انڈر ہے آپ مجھے مل گئے تو سارے ہی دولت میری سب چیزیں مل گئیں تو اصل میں ہمارا جو اگر ہم اللہ کو اللہ کی چاہہ کریں اللہ سے محبت کریں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کریں تو سوچیں رب العالمین ہے اور ایک رحمت علی العالمین ہے ایک تو آپ کو شیر زیادہ آتے ہیں وہ ہے نا کہ بلے شاہ کا شیر ہے کہ شیرہ مچ شیر بستے ملکہ مچ مطلب ہر شیر ملک کے اندر ایک ملک ہے ملک آباد ہے اور ہر شیر کے اندر ایک شیر آباد ہے تو اسی طرح جو ہے ہمارا جسم ایک جسم ہے اس کے اندر سسٹمز ہیں دنیا آباد ہے دنیا ایک چھوٹی دنیا دنیا کے اندر ہر بندے کی ایک اور دنیا ہے اور ہمارے جسم کے اندر ایک اور دنیا آباد ہے تو لیکن ان سب کا مالک رب کائنات ہے اگر ہم اس سے محبت کر لیں تو ساری کائنات ہمارے تابع ہو جائے گی اچھا یہ ایسا ہے تو نہیں کہ انسان کو آپشن دیا ہے دو راستے ہیں اس کے سامنے وہ جو چاہے اس کو اختیار کر سکتا ہے اچھا چاہے برا کرے نہ کرے لیکن جو جانور ہے یا دوسری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے پاس شاید اس کا آپشن نہیں ہوتا کہ وہ جس راستے پہ اس کو لگا دیا ہے اس نے اسی وہی کام کرتے رہنا ہے سورج کو لگا دیا ہے کہ بھئی آپ نے روشنی دیتے رہنا ہے چاند کو اپنے کام پہ لگا دیا درختوں کو اپنے کام پہ اور می بھی جو جانور ہیں پرندے ہیں ہشرات ہیں وہ سب اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ جی وہ انسان کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے کام پہ لگا ہے بڑا ہوتا ہے انسان پہ قربان ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جو پرندے ہیں لیکن چونکہ انسان کو یہ اختیار دے دیا اور بتا دیا کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو شاید اس وجہ سے بھی ہم اپنے مالک کے زیادہ وفادار نہیں رہے جی بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا جیسے سورج کے پاس چوائس نہیں ہے ہے تو وہ اللہ کی مخلوق اس نے جلتے رہنا ہے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سو جائے وہ اپنے کام کرنا چھوڑ دے جو کام اللہ نے اس کے قسمت میں مقدر میں لکھتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر تو ہمارا بھی لکھتی ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام تو ہونا ہی تھا ہمارے مقدر میں لکھا ہوا تھا ایسی بات نہیں ہے مقدر میں کچھ چیزیں ہیں جو فکس ہیں جیسے میں آج کی دنیا میں بیسویں صدی میں پیدا ہوئی ظاہر ہے کہ میرے حالات اس وقت فرق ہیں اس بندے سے جو آج سے چودہ سو سال پہلے پیدا ہوا اس وقت مینز آف کمیونکیشن اتنے پاورفل نہیں تھے مینز آف ٹرانسپورٹ بہت پریمیٹیو تھے عبادیاں تھوڑی تھی بیماریاں کم تھی ہوتے تھے تو اس بندے کو جتنی اللہ تعالیٰ نے کیپیبلیٹیز دیں جس طرح کا محول دیا اس کا اس کے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہوگا لیکن میرے لیے اس محول میں جو ہے اصول تو وہی ہیں آسانیہ زیادہ آسانیہ زیادہ دے دیں لیکن مشکلات بھی ساتھ بڑھ گئیں تو یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں کون سے ٹائم میں پیدا ہوں پھر میں کس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوں میری شکل اور صورت کیسی ہوگی لیکن ہم سب کے لیے چوبیس گھنٹے ٹائم اتنا ہی ہے اس کا استعمال اور اگر آپ اپنا انیلیسز کریں کبھی تو ہمیشہ جب ہم کام کرنے لگتے ہیں تو دو رستے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمیں صرف چوز کرنا ہوتا ہے اب تو اگر میں اپنی اسی لیے میں پہلے بھی یہ بات کی تھی اگر منٹلی ہم اپنے آپ کو کنونس کر لیں پہلے خوب غور کریں اس بات پہ ارسپیکٹیو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی صرف میں اپنے اللہ کو تو پہچانوں کیونکہ منٹلی آپ کنونس جب ہو جاتے ہیں کہ میرا اللہ ایگزسٹ کرتا ہے میری بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو مان کے اپنی زندگی کو اس کے تابع کرنے کی کوشش کروں تو میرے لیے آسان ہو جائے گا اور اگر میں منٹلی کنفیوز ہوں تو میرا ہر کام میں کنفیوین ہوگی ابھی کل پر سو ہمارے یہاں پہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے پوزیٹیو پاکستان کے نام سے انہوں نے ایک ڈائلاغ مقالمہ بتایا کہ ایک پاکستانی فرانس میں گیا تو اس نے اس آدمی سے پوچھا فرنچ مین سے کہ تم بتاؤ کہ کبھی تمہارے دل میں خیال آیا کہ میں ٹرین میں سفر کروں تو میں ٹکٹ نہ خریدوں تو اس نے کہا کہ تم نے یہ میرے متعلق سوچا ہی کیسے میں تو یہ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ٹکٹ کے بغیر ٹرین میں سفر کروں تو پھر اس نے کہا وہ اس با当 پر اس سے بحث کرنے لگ گیا کہ تم نے یہ question تمہاری پوچھا ہی کیوں میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تو پھر اس نے کہا کہ اگر تم تم لوگ ایسا کرتے ہو کہ تم train پہ چڑھتے ہو بغیر ٹکٹ کے تو تمہارے حکمران جو ہیں وہ کروڑوں روپے کی corruption کرتے ہوں گے تو اگر ہم دیکھیں کہ اصل میں ایک روپے کا جھوٹ ہو یا دس روپے کا ہو یا دس لاکھ کا ہو لیکن کون سی ہستی کے سامنے آپ کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی بیمانی بھی جانتا ہے اور جو مالی بدیانتی ہے کہ اللہ سے چھپی رہے گی تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ احساس کہ مجھے غلط کام سے رک جانا ہے یا شیطان ہمیں بہکاوے دیتا ہے تمہارا مالی فائدہ اسی میں تم کر لو غلطیاں تو ہمارے سے ہوں گی لیکن اگر ہمیں جب غلطی کا احساس ہو جائے ہم کم از کم وہی رک جائیں تو یہ ایک احساس ہمارے اندر ہے جو جانوروں میں نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس چوائس ہے ان کو جیسا اللہ نے پروگرام بیلڈ کر دیا وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ ان کو ہم تو بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر میڈیکل پروفیشن نے بنا لیے ہاسپٹل بنا لیے لیکن وہ بچارے بیمار ہوں تو ان کے مقدر میں مرنا ہی ہے وہ اپنے لیے ہاسپٹل نہیں بنا سکتے انسان ان کو ہاسپٹل لے جائے تو لے جائے تو یہ ایک ڈیفرنس ہے کہ وہ جیسے اللہ تعالی نے انہیں پروگرام کر کے بھیج ہے ان کے پاس اسی پہ مجبوری ہے کہ وہ اسی پہ چلتے ہیں اسی پہ مر جاتے ہیں وہ بیماریوں سے اپنا بچاؤ خود نہیں کر سکتے ہیں ہم نے ویکسینز بنا لی لیکن ایک چیز جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ بیماری موت اور بڑھاپا نہ ہم بڑھاپے کو روح سکتے ہیں آپ نے شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا شیئر کیا تھا کسی اور کانٹیکس میں آپ نے بھی پڑھا ہو کہ جو مایکل جیکسن تھا وہ اٹھائیس خاندانوں کو پال رہا تھا کہ جب اس کا ہارٹ فیلئر ہو جائے گا تو اسے ہارٹ بھی ٹرانس پلانٹ کیا جا سکے ڈونر موجود ہوں اور جب اس کے گردے فیل ہوں تو اس سے گردہ حاصل کرنے میں بھی نہ ہو لیکن اس ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی اللہ نے اس کو سوتے میں دنیا سے اٹھا لیا تو انسان وہ کہتے ہیں نا پلاننگ کرتا ہے ہزار برس کی سو برس پل بھر کا پتہ نہیں کہ اگلے لمحے زندہ بھی رہے یا نہ رہے اچھا اس طرح سے اونٹ کا کینا ابھی میرے ذہن میں آ گیا کہ اونٹ کا کینا بڑا مشہور ہے اور ہاتھی کی دشمنی بڑی مشہور ہے جیسے کتے کی وفا مشہور ہے تو وہ یہ جانوروں میں جو جذبات ہیں وہ مختلف جو ہیں اس کو پائے جاتے ہیں آج کے پروگرام کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے تھے جانوروں کے جذبات پر اور انسانوں کے خیالات پر اور پروگرام تھا میں ایک آن ہوں ہمارے ساتھ تھی محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ عذر نیاز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ